جنگ جنون نرندر موڈی جو ہیں ان کا جو رائز ٹو فیم ہے وہ بہمانہ قتل عام سے ہے اور جو انہوں نے کیا گجرات میں شروع کیا اور اس کے بعد جب سے وہ آئیں ہیں ہندو انتہا پسند جو ہیں ان کی شدت پسندی میں انتہائی اضافہ ہو گیا ہے اور بھارت میں جہاں بہت پہلے خالستان مومنٹ تھی اور ابھی بھی ہے وہاں پہ نیکس سلائٹس اور ماویس اور ساری جگہ پہ لوگ جو ہے اس لیے اٹھنا شروع ہو گئے یہ کشمیر کے علاوہ ہے کشمیر ایک توٹلی میں اس لیے بات نہیں کہا رہا ہے کیونکہ ہمارا دل ہے کشمیر میں اس کی بات کروں گا تو باعث لگے گا لیکن یہ کشمیر کے علاوہ ہے اور یہ اس وقت ہوتا ہے جب لوگوں کے حقوق دبائے جائیں جب لوگوں کو ان کی یعنی ایکول اپرچونٹیز جو ہیں وہ ان کو نہ ملے یا ان کے پر مظالم ہو رہے ہیں پاکستان کا پرابلم یہ ہے کہ پاکستان کے معاملے میں اب م مبر کانفریڈنٹ ہو گئے ہیں کیونکہ یہاں پہ بہت سے خوددما لوگ ایسے ہیں خود سے تیار ہوئے ہوئے جو بظاہر روہ کے لیے کام کرتے ہیں یا ہندوستانی ایجنٹ کے لیے کام کرتے ہیں وہ ہمارے بڑے عالی عدوں پہ بھی فائز ہیں اور مختلف لوگ ہیں میں ان کا کیا کہوں کہ جو کہنے کو پاکستانی ہے ایکچلی پاکستان دشمن ہے وہ یہاں پہ ہیں اور بڑے تورم خان ہیں اور کوئی ان میں سے اپنے آپ کو کوئی ٹائٹل دیتا تو کوئی اپنا کوئی ٹائٹل دیتا لیکن ایک شخص ہے جس کو آج کے پروگرام میں میں بلانا چاہ رہا تھا اور ہم نے بڑی کوشش کی کہ ان کا بلائیں ان کا نام ہے جناب آسم شریار حسین آسم شریار حسین کی تصویر آپ کو دکھاتا ہوں آپ کو ٹی وی پہ یہ جناب مینجنگ ڈریکٹر ہیں پی ایس ای بی کے پاکستان سوفیر ایکسپورٹ بورڈ کے آسم شریار حسین کے اوپر ہمارے پاس بہت سی شکایات آئی ہیں اور ہمیں یہ بتایا گیا ہے کہ یہ ٹوٹل بینگلور میں کچھ کمپنیاں جو ہیں ان کے لی ہیں اور پاکستان سوفیر ایکسپورٹ بورڈ کی طرف سے جو کمپنیز مستحق ہوتی ہیں اوارڈز کی سوفیر میں یا جن کی ڈیولپمنٹ ہوتی ہے یا جن کی ایکسپورٹ سب سے زیادہ ہوتی ہیں یہ ان کو نہ صرف نظر انداز کرتے ہیں بلکہ ان کو کھڑے لائن لگانے کی کوشش کرتے ہیں اور ان کمپنیوں کو اوارڈ دیتے ہیں جن کا ڈائریکٹ ان کو بینگلور سے آرڈر آتا ہے ہم میں نے خود یعنی کسی کوارڈنیٹر نے نہیں کسی اور نہیں میں نے خود آسم کو کانٹیک کیا اور میں نے ان کو میسیجز بھیجے میرے پاس فون پہ میسیجز ہیں میں نے کہا جی آپ سے کچھ سوالات ہم لوگوں نے کرنے ہیں تو آپ پلیز یا فون پہ آ جائیں یا ملاقات کا ٹائم دے دیں تو موصوب فرمانے لگے مجھے ایمیل کر دینا بھائی میں ایسے نہیں آتا تو آسم شریار حسین آج میں خراسچ پروگرام میں آپ کو دعوت دے رہا ہوں کہ آپ آئیں اور یہ بتائیں کہ آپ کیوں بینگلور سے آپ کو آرڈرز آتے ہیں کہ کس کمپنی کو تم نے سوفیر ایکسپورٹ کا تم نے اوارڈ دی نا یا نہیں بیچ میں آپ کو پتا ہے کہ اب اس وقت انڈیا پاکستان جو ہے وہ ایک سٹینڈ آف پہ ہیں مشکل ہے جنگ ہونا کیونکہ میرا نہیں خیال کہ انڈیا میں اتنی حمت ہے وہ جنگ کرے وہ بھی پاکستان سے اور اصولی طور پہ میرا خیال ہے کہ پاکستان بھی بالکل جنگ کا خواہش مند نہیں جو میں نے پہلے کہا جو آج کے زمانے میں دوسرے ملکوں سے جنگ کرنا چاہتا ہے اس آدمی کو پہلے اپنا علاج بھی کروانا چاہیے ہاں لیکن اگر ہمارے پر جنگ مسلط کر دی جائ تو پھر ان کو پتا چلے گا کہ ہم لوگ کون ہیں میرے پاس آج دو ویڈیوز آئیں اور یہ بھیجی مجھے انڈیا سے ہمارے کچھ دوستوں نے اور انہوں نے دکھایا کہ انڈیا آرمی کی وار پرپیرنس کیا ہے میں آپ کو دکھاتا ہوں ذرا اور جنرل رائیل شریف یہ آپ کو بھی دیکھنی چاہیے کہ آرمی کو کس طرح سے ٹرین کیا جا رہا ہے انڈیا کے اندر لیکن سچی بات یہ ہے کہ میں میں پاکستانی ضرور ہوں لیکن میں ایک لہوریہ بھی ہوں اور پنجابی بھی ہوں یہ بھی ایک حقیقت ہے اور جتنی میں دل سے میں نے مہاراجہ رنجیت سنگھ صاحب کی عزت کرتا ہوں یا جناب بھگیت صاحب کی عزت کرتا ہوں یا جناب عری سنگھ نلوہ صاحب کی عزت کرتا ہوں وہ آپ سب کو پتا ہے میں ان کے پر کئی پروگرامز بھی کر چکا ہوں اور مجھے بتانے کی ضرورت نہیں کیونکہ یہ بڑے دلیر لوگ تھے کھرے اور سچے اور بہادر لوگ تھے اور ان کے پاس یعنی آپ ان کی باتوں سے ہو سکتا ہے اگری کریں ہو سکتا ہے ڈس اگری کریں لیکن ان کے کیریکٹر کے اوپر یا ان کی بات کے اوپر کوئی آدمی شک نہیں کر سکتا نیکنیتی کے اوپر ان کی اوٹھنٹیسٹی کے اوپر لیکن خالستان موپنٹ جو ہے اب مجھے پتا چلا ہے کہ وہ بقائدہ بہت زیادہ زور پکڑنا شروع ہو گئی ہے اور نہ صرف ہندوستان کے اندر بلکہ بیرونے ہندوستان بہت سے این آر آئیز ہیں نون ریزڈنٹ انڈینز ہیں جنہوں نے ایکٹیولی خالستان موپنٹ میں حصہ لینا شروع کا شروع کر دی ہے مجھے آج جوائن کر رہے ہیں جناب آصف علی پوتا سینی تجزیہ کار ہیں ہمارے بڑے اچھے دوست ہیں جناب کرن سنگھ سے خوریت پسند ہیں ان کا تعلق بٹ گرام سے ہے یہ ہمیں جوائن کر رہے ہیں جناب شریح ہرمندر سنگھ خالصہ یہ سویڈزلنٹ سے ہمیں جوائن کر رہے ہیں یہ سے خوریت پسند ہیں ان کا تعلق بھی مقبوضہ کشمیر سے ہے اور ہماری پرانی ایک گیسٹ انہوں نے پہلے بھی ہمارے ساتھ شو کیا اندرہ پرشاد نتاشا یہ پروفی یہ صرف سوشیالوجی ہے کینیڈا میں ایکسپرٹس سکھ اور فریڈم مومنٹس کے اوپر آپ نے ہمیں جوائن کیا اور آپ سب کا بہت بہت شکریہ ساتھ ساری کال اسلام علیکم اور گوریبنگ to all of you مجھے یہ بتائیں اندرہ پرشاد نتاشا can you please enlighten us if there is a movement for خالصتان that is going on right now the movement for خالصتان has never stopped especially because the inception of this movement was very much rooted in holding on to an identity a Sikh identity which is at the core of one's deep psyche the spirit of خالصتان is very much alive very much because the grievances that Sikhs demanded even going back in the Annapur resolution have not been maintained number one greater access to shrines in pakistan via india india continues to prevent Sikhs from that kind of access in terms of having control over their gurdwaras the state continues to control just like the british did under british rule so there are many many grievances the freedom fighters those that are imprisoned are still languishing the movement if you were to ask currently in outside of india is much stronger in spirit because now they can measure and ask how has india changed in its tool treatment towards Sikhs and Sikhs today as well as even Muslims are feeling very much the effects of being a minority and not wanting to buy into this hindutva nation building project that's become even more entrenched in india kalistan movement is alive it's alive in spirit however india continues with the same strategies to somehow suggest that there are camps here in canada terrorist camps and frame kalistanis so obviously alliances with muslims right now constitutes a huge threat especially what's going on in kashmir and if you look at the propaganda machinery it hasn't changed in the last thirty years in how pakistan gets accused of instigating violence or these clandestine relations today a new body of Sikhs are demanding assadi and they will achieve it at some point with alliances of other disenfranchised groups okay um karan singh ji uh sadh sri karl and uh welcome to khara sach sashikha sarah sarah susezi assali kaj ja announced Allah unntil chi kraman good evening uh karan sansa I wanted to tell hi پاکستان میں کہ سنج جرنیل سنگھ بھندر والے کی شہادت کے بعد یا ان کی جب ڈیتھ ہوئی اس کے بعد خالستان کی مومنٹ بلکل ختم ہو گئی ہے کرش کر دی گئی ہے کیا یہ صحیح ہے کہ غلط ہے یہ بلکل غلط ہے یہ اندازہ بہت غلط ہے اور جن احباب کی نظر تاریخ پر ہے سنس بابا جنرہ سنجی خالصہ بھندر والے کی جو پوری تاریخ ہے ان کی یا خالستان نظریہ خالستان کی تاریخ ہے اس کے جو پڑھنے والے جو ہمارے دانشور صاحبان پاکستان میں یا دنیا کسی ملکم دیوٹ ہے وہ جانتے ہیں کہ یہ جو آگ ہے جس کے اوپر حالات کی راہ پڑی ہوئی ہے لیکن یہ دہکھ تھے جو انگاریں اندر سے ایک کسی وقت بھی ایک لاوہ بن کے وہ بسکتے ہیں یہ بہت ضابطہ زندہ ہے اور جس کو ہم کہتے ہیں یہ اپنے پورے نظریہ کے ساتھ آپ کے ساتھ وجود کے ساتھ دنیا بھر میں موجود ہے اور وہ نماز ہے ہرمندر سنگھ جی ویلکم تو کھرا سچ اور تینکیو فور جوائننگ اس آپ نے جو ہے میں جوائن کیا یہ مجھے بتائیں کہ مجھے یہ پتا چلا تھا کہ آپریشن بلو سٹار کے بعد جو اندرہ گاندی نے کیا اب خالستان تحریک جو ہے بڑا زور پکڑی ہے اور اس وقت ببر خالصہ انٹرنیشنل سکھ سوڈنٹ فیڈریشن خالستان کمانڈو فورس آل انڈیا سکھ سوڈنٹ فیڈریشن بندر والے ٹائگر فورس آف خالستان خالستان زندہ باب فورس خالستان لیبریشن فورس خالستان لیبریشن آمی دشمیش ریجمنٹ اور شہید خالصہ فورس نامی مختلف تنظیمیں ہیں جو خالستان کی ازادی کی تحریک چلا رہی ہیں کیا یہ صحیح ہے اللہ علیکم سلام ساتھ سری کال جو آپ نے یہ سوال کی ہے جو سدار کرنسنگی نے بھی آپ کو بتایا کہ جو سکھ تحریک ہے کالستان کی وہ اس میں کوئی شک نہیں کہ اس پہ تھوڑی سی راک سی آگئی ہوئی ہے لیکن اندر صحیح شولے سلگ رہے ہیں آپ کو یہ شاید آپ بہت اچھی طرح جانتے ہیں کہ جو انڈیا کی جو انڈیپینڈنس کی لڑائی تھی ایٹین ففٹی سیون ففٹی یوٹ میں شروعات ہوئی تھی اور نبے سال کے بعد جا کے نائنٹی فورٹی سیون میں جا کے ازادی ملی تھی تو ایک سٹرگل پیر انڈیپینڈنس کا تھا جس میں جدو جہد جاری رہی تو اسی طرح یہ جو آپ نے نام مجھے بتائیں ہیں بالکل خالستان کی تحریک چل رہی ہے چلتی رہے گی جب تک خالستان نہیں بنتا یہ تحریک ختم نہیں ہونے والی وہ زندہ قوم ہے جو اپنے شہیدوں کا بدلہ لینا جانتی ہے اور انشاءاللہ اللہ تعالی رحمت کریں گے کیونکہ جو فتح اللہ کی ذات نہیں دینی ہے تو ہمیں اپنے وائی گروپے اس اللہ پہ بروس ہے کہ خالستان بن کے رہے گا اور جو آپ نے تنظیمیں بتائیں ہیں یہ ساری سٹرگل کر رہی ہیں اسے قوم کر رہی ہے ہمیں صرف ایک پرابلم جو آئی تھی اس میں یہ تھا کہ انڈیا کے جو ڈرٹی ٹیکٹکس ہیں اس میں انہوں نے ہماری قوم کو ہماری بچوں کو ہماری بچیوں کو نشے پہ لگا دیا تھا جو ڈرگ پرلے پنجاب میں پگری جاتی تھی وہ انڈیا سیکیورٹی فورسز نے یا انڈیا کورمنٹ کی میں تو کہوں گا یہ بغیرتی ہے کہ آپ کسی قوم کے بچوں کو اس چیز سے لگائیں انہوں نے وہ نشا عام کر کے بزاروں میں فینگ دیا تھا جو ہمارے بچوں میں لگا ہوئے اور انہوں نے اس طریقے سے اس کو دبانے کی کوشش کی ہوئی ہے لیکن ہم اس سے باہر نکلیں گے اور انشاءاللہ بڑی جلدی آپ کو تحریک سامنے اسی طرح نظر آئے گی جیسے سانس بندرہ والے کے ٹائم پر تھی کرنجی مجھے یہ بتائیے گا کہ دو سال پہلے جرمنی میں ایک کوئی اجلاس ہوا تھا اور سکھ خوریت پسند جاتے سارے اس میں جمع ہوئے اس کی کوئی تفصیل مجھے بتائیں گے آپ کو میری آواز آ رہی ہے تطرح کرنے اندرہ پرشاتھ can you hear me yes hello two years back there was some seminar or get together of the sick community in germany are you aware of that and what transpired over there i know that there were some meetings meetings in in geneva and in england and in in switzerland in terms of کچھا مجھبتر کے ایمارہ ساتنی ہوں کے لئے ویژن لمئر فوکہارڈالسکتوں کو عزیرám کون ایمارہ ویژیوی سابتار ایمارہ ویژیویو ایمارہ کچھا ہے کون ایمارہ ویژیوی سیمانی تیریوی درستان مزید جانت یا برین کسی احتیر من رای مجھبتا ہے نیشان مر 등 ہے موری آمین ساتھ بتجاید ہمارہ ایمارہ مردان ایمارہ اشترین جنوب وہی نکل دکائی قبی کی کبود کے بھی تو دیکی کبود کار og اللہ حال تعالی کی signs کشمیت آمد منی افرادت کہه مرانیی آمد کی ریگ توفیر earsom کے د Method ارات عملک م Everٹین ویدی بات Pe Studio آر ویدی بقی بناگر ب انتظاف ایک تشکیل دندیا Liいく بات له رئی اور کشمیت آمد راستی ریگ، اورتениک آمدیها انیشلی تلاک کی باب ویرینلہ، تندیا امی چلیت ریگو تلاک دار بست نہیں possible اور هو ت pactو Israel فریاد نےرو خیالتاär کہ فieties مشاید تقدم اصطرń اسوب اینسانی انیرا اور راشت راجت اور جوہ حالی لے محمود ہیں ہمتہاری محمود ہیں تو اندیو راو چاہتر ہے تو ایدیو زیاد محمود ہیں کبراکم داخل شکریہ اور اندارو فیانک میں آئی محمود ہیں محمود ہیں این جوہ محمود ہیں محود ہیں کیونچوں کو ایدیو نقید بیشخورت اور این اینہ ہے اندیو محمود ہیں ٹھیکی ویڈیو ہوری نحن قلقید قلقاً تسوید when nations have to ratify agreements these human rights issues are becoming an embarrassment and modi is recognizing that he has to make some amends but this demilitarizing is a major demand for people outside of kashmir jammu kashmir is just a military state the human rights violations with impunity are actually demonstrating to the world that there is something very serious and u.n. intervention at some point is going to be implemented not by choice but by force and so i think we're living in some very very serious times and i've been looking at this for so many years and i do think some rupture is going to happen because the khalistan movement is growing as much as india may deny it and may want to defame it and there's nothing wrong with a khalistan movement when you are being tortured and when your life is in the hands of a government even when you haven't committed a crime and there's nothing wrong with a khalistan movement گولڈن ٹیمپل کا بدلہ لے سکیں گے یا لوگ گولڈن ٹیمپل کا بدلہ اب مباشر صاحب آپ کے علم میں ہوگا انہوں نے کسی حد تک لے بھی لیا تھا اندرہ گاندی کو جو اس کے دو گنمین تھے وہ دونوں سکھ تھے جنہوں نے اندرہ گاندی کو قلت کرتے ہیں لیکن یار بڑا ظلم ہوا تھا گولڈن ٹیمپل میں تو اتنی زیادہ ینگ بچوں کو مار دیا تھا وہی میں آپ کو بتانے لگا ہوں کہ گولڈن ٹیمپل میں کچھ بھی نہیں ہو رہا تھا اور بڑے پیسفل طریقے طریقے سے جنرل سنگھ بندھارا جو تھا بندر والے وہاں پہ وہ قیام پذیر تھے تو انہوں نے یہ الزام لگایا کہ وہاں پہ بہت زیادہ اسلہ جمع ہو رہا ہے اور وہاں سے تحریک وہ بھائی سکھ کے درم کا حصہ اپنے ہاتھ میں رکھنا تو وہ کیسے وہ چھوڑ دیں گے نہیں وہ وہ کہہ رہے تھے کہ بڑا خطرناک قسم کا اصلہ ہے اور یہ الگ ہونا چاہ رہے ہیں کوئی اندر سے تو فائرنگ ہوئی نہیں کوئی فوجی تو مرے نہیں کچھ نہیں ہوا تھا کچھ نہیں ہوا تھا اور اتنی لاشیں وہاں گری اتنے لوگ وہاں ان کے مذہب کے مذہب کے مطابق شہید ہوئے کہ میں کہتا ہوں کہ کئی روز تک وہ لاشیں اٹھانے نہیں دی گئیں ان کو اندر جانے نہیں دی گیا ان کو باہر آنے نہیں دی گیا ان کے لیے ایک عذاب کی کیفیت تھی وہاں نہ پانی پہنچنے دیا وہاں نہ کھانا پہنچنے دیا وہاں کچھ نہیں پہنچنے دیا لیکن اس کے باوجود جنرل سنگھ بندر والا نے جو ہے وہ سرنڈر نہیں کیا اور اس نے کہا کہ میں دلیر آدمی تھا ظاہر ہے جسر سردار بغت سنگھ جو ہے وہ کتنا ینگ آدمی تھا دلیر تھا اور انہوں نے ہری سنگھ نلوہ ہاں اور انہوں نے جو پاکستان سب کانٹیننٹ کی تقسیم تھی اور انگریزوں سے جو ازادی حاصل کی تھی اس میں سکھوں کا بہت بڑا کردار تھا اور ان کو خطرہ تھا انڈیا کو کہ اگر سکھ جو ہیں یہ اسی طرح پھیلتے گئے تو یہ اپنا ملک حاصل کریں ایسے آپ پرسنل نوڈ میں نے بریک لینی ہے لیکن ایک آپ سے میں نے بات پوچھنی ہے کہ میں نے زندگی میں دنیا بھر میں جہاں جہاں میں سکھوں سے میں نے ہاتھ ملایا ان کے اوپر یہ الزام لگانا کہ سٹیٹ کے گینز کام کرے تو ایسی ایک گھٹیا سی اور فضول سی بات لگتی ہے مجھے میں کہتا مباشر صاحب وہ اتنے پیارے آدمی ہیں اتنے سوفٹ آدمی ہیں کہ وہ جب پاکستان آتے ہیں تو آپ دیکھیں کہ وہ انار کل جاتے ہیں جو جنہوں نے اس کو معاف نہیں کیا انہوں نے باقیوں میں یہ کہہ رہا ہوں کہ سب سے زیادہ دہشتگرد تنظیمیں ہندوستان میں ہیں ہمیں ہر ایساسوں خیر Hannityم اندرہ پرشاد نتاشا ہنے attending پھر ہم نہیں گئے ہم نیسے کے بات Jahres ہم مرے فرائے ہم کے بعد کرن سنگھ جی آپ کو میری آواز آ رہی ہے ہاں نہیں ہاں نہیں جناب کرن سنگھ جی آپ کے خیال میں خالستان بن جائے گا اور کب تک بنے گا اور آپ کی موومنٹ کب تک انٹینس ہو رہی ہے مسئلہ یہ ہے کہ اس وقت ہم کو ایک چیز کو ضرور وزن وزن دینا پڑے گا کہ خالستان تحریک اور تحریک کی حریت ہے کشمیر یک جاؤں دو قالب ہیں آپ ان دونوں تحریکوں کو الگ الگ کر کے نہیں دیکھ سکتے اور ان دونوں تحریکوں کے مفادات اور آزادی کا جو پیغام ہے اور آزادی کا جو سور سے ایک دوسرے میں جو اپنا ہے سو لہٰذا خالستان تحریک اس وقت جو بچاری جسے قوم ہیں تنہا لڑ رہی ہے اور حقیقت میں ان کے ساتھ ہمارے توحید پرست تمام بائی بینوں کی دعائیں ہیں انہوں دعائیں کو سارا ہماری جنگ ہے جاری ہے لیکن وہ پاچھا میر کریں گے ان کی قلبہ سے اللہ تعالیٰ کی میر بانی سے یہ جو حالات ہیں اب میرا خیال ہے کہ موڈی کو کسی دشمن کی ضرورت نہیں ہے اس نے جو کشمیر میں اور پنجاب میں اور ہندوستان کے باقی علاقوں میں جو بچارے جن کو انہوں نے دلتوں کا نام دیا ان کے ساتھ جو مظالم ہو رہے ہیں کسی کے ساتھ ہو رہے ہیں مسلمانوں کے ساتھ ہو رہے ہیں سکھوں کے ساتھ ہو رہے ہیں کوئی بھی جو اقلیتی گروپ ہے وہ سیف نہیں ہے تو یہ نشاندہی ہے یہ ایک پیغام ہے جو باہر آگیا ہے کہ انشاءاللہ کشمیر اور خالستان کے ساتھ ساتھ باقی اقوامی جلد اس پنجاب سبدا سے باہر آئیں گے عرمندر سنگھ جی کشمیر اور خالصہ مومنٹ کو آپ کب تک دیکھ رہے ہیں کامیاب ہوتے ہوئے آپ کو کوئی اندازہ ہے اس بات کا مبشر بھائی ایسے ہے کہ کشمیر اور جو خالستان کا تھا نینٹیز میں ہی اگر تحریک خالستان کی تحریک کو ضرب نہ لگتی اس کو نقصان نہ پہنچایا جاتا تو میرے خیال میں کشمیر بھی ازاد ہو گیا ہوتا کیونکہ اگر خالستان بن جاتا ہے تو کشمیر اپنے ہاں بھی انڈیا سے الگ ہو جاتا ہے دو کہ انہوں نے اماتل سے کوشش کی ہے وہ بنانے کی ایک راستہ بنانے کی کوشش کی ہے کشمیر کے ساتھ لیکن یہ اس سے نہیں ہو جانا تھا دوسری بات یہ ہے کہ جو بانڈ ہے مسلمانوں اور سکھوں کا نائنٹی ایٹی فور میں یہ آپ کے اس میں نوٹس میں اور ساری عوام کے نوٹس میں لانا چاہتا ہوں بلیو سٹار اپریشن کے بعد جو مظاہرے کشمیر میں ہوئے تھے اس میں پندرہ لوگ شہید ہوئے تھے جس میں سے آٹھ ہمارے مسلمان بھائی تھے اور یہ جو انہوں نے ہمیں کھون دے کے اس مومنٹ کو یہ کیا ہوئے اس کی شمہ جلائی ہے تو انشاءاللہ کشمیر میں بھی ہمارے بھائی کشمیری سکھ جمہو کشمیر کے سکھ جو ہے وہ ساتھ دے رہے ہیں پنجاب کی تحریک بھی اور دیکھیں پریڈکٹ یہ کرنا کہ کب تک کیا ہو جائے گا یہ تو اللہ کے ہاتھ میں ہے ہم بندے کے ہاتھ میں کوشش کرنا ہے کوشش کشمیر کی بھی جاری ہے اور خالستان کی بھی جاری ہے تو جو دشمن ہے بڑا چلاک ہے یہ وہ دشمن ہے جو مو پہ مکر جاتا ہے اور وہ دو کہا جاتا ہے جی دو بندوں سے ہمیشہ بچنا چاہیے ایک وہ جو دریا پار سے آپ کو گالی دے اس کو گالی دے کے مو گندہ کریں گے آپ اپنا یا جو مو پہ مکر جائے اور یہ دونوں باتیں جو ہیں ہندو قوم میں ہندو لیڈرشپ میں وہ کوڑ کوڑ کے بری ہوئی ہے وہ آپ کے ساتھ بات کریں گے دوسری پل انہوں نے چینج کرتے نہ باقی یہ اللہ کی اللہ کے آگے ہم دعا کرتے ہیں کہ ہماری جو ہماری جو جدوجہت ہے کشمیر کی بھی اور خالستان کی بھی اللہ تعالی ہمیں سرکرو کرے اور ہمیں اس میں ہمیں وہ آزادی ہمیں مل جائے اور یہ جو میں نے آپ کو بات بتائی ہے کہ مسلمان اور سکھ ایک ہیں اور انشاءاللہ ہمیں جلدی آزادی ملے گی اندرہ دی can you tell me that in 2020 there is expected to be a referendum on independent خالستان are all six united for it well many sikhs are united to have a خالستان and i don't think all sikhs are and i think those that aren't have actually been controlled by the indian state to believe that uh... under the the indian current state that their conditions will be better but deep in the hearts of many individuals uh... many do want uh... a khalisthan i mean you have to understand in the khali in the khalisthan militant movement you know hundreds and thousands of rupees were were actually rewards to get and murder khalisthanis the indian state continues to deny the actual murder during the nineteen eighty four genocide in delhi the state says that only a hundred ninety four bodies were killed when two thousand over two thousand actual cremated body parts were identified meanwhile thousands were killed uh... so this denial demonstrates to sikhs that their future does not lie within indian state they cannot trust it and those that are against it are definitely uh... in many ways infiltrated by rye you can see that there is a lot going on in the west even where i am in canada there's major concern of infiltration in gurdwaras to separate sikhs and uh... it's no different in strategy than in nineteen eighty four so um... i think people have to really ask themselves how can they be free and it's the same question kashmiris are asking and the solution at this point is solidarity between muslims sikhs khalisthanis that are any other minority so that the united nations and the world can see that the state violence of india is cruel and does not stand up to mark with respect to its economic project that it's engaging in india's nations building project is at the expense of human lives and i just wanna add i mean what's been going on in kashmir here in terms of the naming of seek and 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 muslim bodies the blinding with these pellets people shouldn't be outraged at the violence this is nothing new people should be outraged at the motive when you actually blind people you reduce their ability to resist and this is no different than what they did in africa in sierra leone where they cut people's arms off so that nobody could vote we have to start to recognize these are all strategies for indians to sustain its sovereignty and the nation itself is not legitimate if you go into the history books and the founding of the indian nation and that is the myth that has to be deconstructed as well as recognizing the peace between india and pakistan is impossible without addressing the kishmir issues and i think that leaders globally are starting to wake up right that's a very important point you've just met putra sahab وہ کہہ رہی ہیں کہ جب تک کشمیر کا مستحل نہیں ہوتا انڈیا پاکستان میں آمن نہیں ہو سکتا کیا آپ اگری کرتا ہوں اور میں ان خالستان کے لیڈران نے جو یہ بات کہی ہے کہ اگر نائنٹی میں خالستان بن جاتا تو کشمیر خود و خود ازاد ہو جاتا ہما چل سے تو چائنا کے ساتھ ان کی چل رہی ہے چونکہ وہ کہہ رہے ہیں کہ اس پہ بھی قبضہ کیا ہوا ہے اگر خالستان بن جاتا بلکہ خالستان کی جلاوتن حکومت کینیڈا میں بن گئی تھی گولڈن ٹیمپل میں جب انہوں نے اتنا ظلم کیا کہ بچے اور خواتین ان کی لاشوں کو نہروں میں نالوں میں بہا دیا تو اس وقت خالستان وہاں پہ جلاوتن حکومت قائم ہو گئی تھی اور انہوں نے بڑی تیزی سے کام شروع کر دیا تھا لیکن یہ ہندو انتہا پسند یہ چاہتے ہیں کہ اگر خالستان بنتا ہے تو پھر انڈیا میں کئی ممالک بنتے ہیں پھر تامل جو تحریک آپ سمجھتے ہیں کہ ختم ہو چکے وہ ختم نہیں ہوئی جنہوں نے اور خود کچھ حملے جو آپ کہتے ہیں کہ یہ انڈیا سے شروع ہوئے ہیں کہ راجیو گاندی پہ جس خاتون نے تامل خاتون نے ہار ڈالا تھا اور راجیو گاندی کو مار دیا تھا اور انہوں نے وہ بھی نہیں بھولے آپ باہر جائیں پوری دنیا میں وہاں تامل آج بھی ہندووں سے نفرت کرتے ہیں ہندو تو مسلمان اور سکھ تو دوسری طرف ہندو تو اپنی چھوٹی ذات کے لوگوں کو بھی آپ دیکھیں کہ جب گجرات میں فسادت ہوئے تو امریکہ نے مودی کے وہاں امریکہ آنے پہ پبندی آیت کر دی یعنی کہ وہ اتنا خطرناک آدمی تھا کہ اس کے امریکہ کو آنے پہ پبندی آیت کر دی اور ویزا نہیں دیا گیا اور یہ تحریک جو ہے خالستان کی یہ دبی نہیں ہے یہ رکی نہیں ہے یہ تھمی نہیں ہے بلکہ یہ ایک انہوں نے ملک کا قیام وجود میں لائے ہیں ظاہر ہے کہ ملک کے لیے ایک ٹیوریٹری کی ضرورت ہوتی ہے اس کے لیے ایک حکومت کی ضرورت ہوتی ہے حکومت تو انہوں نے جلاوطن قائم کر لی تھی لیکن میرے خیال میں میرے خیال میں جو کہ وہ بات ابھی سامنے نہیں کر رہے کہ انہوں نے پھر دوبارہ سے اسی طرح سے ایک حکومت اسی کو خالستان میں آتا ہوں اس پہ بات کرتے ہوں انسی بریک کے بعد we have to take a short break take a break welcome back from the break اور جناب کرن سنگھ صاحب جناب حرم اندر سنگھ جناب اندرہ پرساد نتاشا اور پوتا صاحب ہمارے ساتھی ہیں کرن سنگھ صاحب مجھے یہ بتائیں کہ مجھے یہ باتا چلا ہے کہ ہندوستان کا جو آئین ہے جو constitution ہے وہ سکھ مذہب کو اکنالوج ہی نہیں کرتا وہ آپ کو ہندو کنسیڈک کرتا ہے is that right وہ کسی کو اکنالوج نہیں کرتے ہی کسی قوم کو ہم کو بھی نہیں کسی قوم جن کو اکنالوج ایک طرف اکنالوج کرتے ہیں دوسری طرف آپ دیکھ رہے ہیں کیا حالات ہیں اس وقت اب جو کشمیر کے بچارے ناونی حال ہے انہوں نے علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ نے بہت عرصہ پہلے جو انہوں نے فرمایا تو اب حقیقی صورت پیش ہو رہی ہے کہ درہ خاخے شہید برگہائی لعالمی پاشنک خونش بانی حالے ملت ماسازگاہ رامان تو مجھے لگتا ہے کہ علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ نے اسی جو اب مند رامان جو پیشہ قربانی کی جو نئی مثال نئی جو تاریخ رقم کی جاری ہے اس کو انہوں نے بہت افتحالے محسوس کیا تھا لہٰذا ہندوستان میں مثال کی طور اگر اگر ادھر لکھا ہوا ہے یا لکھا جایا لکھا تھا یا ہم نہیں پڑھا کہ سکھنے کا الگ قوم ہے الگ مذہب ہے اتنی ساری بات لکھنے میں کیا سکھ خموش ہو جائیں گے کیا اتنے لکھنے کے باوجود بھی سری دربار سائے پر حملہ کیا اس لکھنے کے بعد وہ واجب ہو گیا تھا کیا بابری مسجد کا جو گھر میں انہوں نے آر ایس ایس نے گھر میں ایک میٹنگ کے بعد تنازہ شروع کیا کیا اس کی حقیقت ہے کیا گجرات فسادات کیا آئین میں مسلمانوں کے حقوق لکھنے کے بعد بھی کیا گجرات فسادات کی ان کو اجازت ہے کیا بمبے میں اور جگو پر کریشن جو بجارے ان کی جو مذہبی مذہبی رانمائے ان کو خطل کرنا ہے کہ یہ آئین میں ہے اس لیے آئین آئین ہمیشہ حکمرانوں کے لیے ہوتا ہے وہ مرضی کے مطابق اس کے ڈرائیور ہوتے ہیں وہ آئین کا جو ٹاگہ جیدر مرضی موڑ لیں اور مندر سنگھ صاحب آپ کو لگتا ہے کہ ٹوینٹی ٹوینٹی تک جو آپ لوگ ابجیکٹیو ہے ریفرینڈم کا تب تک آپ لوگ خالستان بنانے میں کامیاب ہو جائیں گے دیکھیں جی جو ٹوینٹی ٹوینٹی ریفرینڈم کا ہے ایک کال دی ہوئی ہے کہ ارگنائز ہو جائیں ہر چیز ہو جائے لیکن اس کے ساتھ میں ایک گزارش کرنا چاہوں گا آپ سے پوتا صاحب نے بھی بڑی اچھی باتیں کی ہیں کہ انڈیا نے مذہب جو پاکستانی میڈیا ہے انہوں نے اس درہ رول پلے نہیں کیا جیسے انڈیا کا میڈیا رول کیا وہ تو پیسے ہی پڑ جاتا ہے آج اگر انڈیا کے چینل دیکھیں ہر ایک پہ وہ ایک چھوڑتیاں دوسرا پاکستان کو پکڑ لیتا ہے بلا بجا آپ مجھے بتائیں کرنل پرویت جیسے کتنی ٹیمیں انڈیا نے بنائی ہوئی ہیں تشکیل دی ہوئی ہیں تو کیا آپ نے سمجھوتا ہے ایک سیس کو اس ڈنگ سے آہ دنیا کے آگے آپ لائے ہیں کہ جیسے ان کے آگے کوئی چیز آج ہے تو وہ خود ہی کرواتی ہیں ساتھ میں رونا شروع کر دیتے ہیں لیکن پاکستان کی طرف سے مجھے افسوس ہے کہ کشمیر کی نیوز جو ہے وہ بھی تیسے چوتھے نمبر پہ آتی ہے اور میں یہ کہوں گا کہ کرنل پرویت جیسی ٹیمیں وہاں پہ ورک کر رہی ہیں دیکھیں سمجھوتا ہے کہ تو اوپن ہو گیا اور اس کو اس کو آن بھی کرنا پڑا ہونے کہ ہاں جی ایسے ہوئے تو آپ مجھے بتائیے کہ ان پہ کس بات پہ اتبار کریں گے کہ ہر چیزی پاکستان کرواری ہے ہر چیزی پاکستان ان کے گھر کے اندر اپنی ٹیمیں اتیار کی ہوئی ہیں پتہ نہیں کہاں سے پیسہ لے رہے ہیں کیا کر رہے ہیں اور پاکستان کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں یہ چیز کو نوٹ کریے نا پلیز میں ان کی بات سے ان کی بات سے بلکل اتفاہ کرتا ہوں آپ آپ دیکھیں کہ انڈیا جو ہے وہ جو بلخصو جو مودی ہے وہ جو ہے وہ پہلے انہوں نے ایک لولی پاپ دیتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ موں پہ کچھ کہتے ہیں بعد میں کچھ کہتے ہیں کہ انہوں نے ان کو کہا کہ پنجاب ایک نیچرل حصہ تھا ہندوستان پنجاب اور پاکستانی پنجاب لیکن رات و رات لارڈ مونٹ بیٹن نے چونکہ نہرو کا تعلق تھا اس کی فیملی سے بڑا قربت کا تو اس کو اپنا گورنر جنرل بنا دیا اور اس نے کہا کہ مجھے پاکستان کب بھی گورنر جنرل بنائیں لیکن نہیں بنایا گیا تو انہوں نے کشمیر کو اور پنجاب کو رات و رات اپنا گرداسپور کو امر سار کو سب کو الگ کر دیا اور ہندوستان میں شامل کر دیا گیا اب جو سکھ قوم ہے یہ اتنی بہادر قوم ہے کہ میں کہتا ہوں کہ اگر تقسیم پاکستان کے وقت یا تقسیم ہند کے وقت سکھ ہندووں کا ساتھ نہ دیتے تو شاید یہ جو ہے آج ہندوستان کی یہ شکل نہ ہوتی لیکن سکھوں نے اس شکل میں ساتھ دیا تھا کہ ان کو ایک اپنا ملک بھی ملے گا تحفظ ملے یہ ملے جو نہیں ملے ملے بٹ اینی وے پوتر صاحب تینکیو ویرمائی کرن سنگھ صاحب ارمیندر سنگھ خال صاحب کا اندرا پرساد نتاشا آپ کا بہت بہت شکریہ اور ارمیندر سنگھ صاحب آپ پاکستان میڈیا سے دیکھو ہے کشمیر اور خالصان اور چلتے چلتے آپ کو باتتا ہوں کہ جو سارا حور پروبلم کشمیر میں اس کی بجائی ہے میرے پاس تصویریں آ رہی ہیں وہاں کی ستر کے قریب ہندوستانی فوجی جو ہیں وہ جہنم باصل ہوئے ہیں یہ گن لے سترہ ہیں کتنے ہیں یہ سترہ نہیں ہیں ستر کے قریب ہندوستانی فوجی جو ہیں وہ اس وقت جہنم کے راستے میں ہیں شاید پہنچ بھی گئے ہوں انشاءاللہ اللہ کا کرم وہ پہنچ گئے ہوں گے جلی جلی وہاں پہ اور یہی ان کو تکلیف ہو رہی ہے انٹل دی نیکس ٹائم اللہ حافظ موسیقی